کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بھی کام نہیں ٹھیک سے کرتے ہیں میک شور آپ اگر جوب سیکر ویزا پہ آ رہے ہو تو آپ کو آپ کے فیلڈ میں ہی کام کرنا ہے یا تو فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہی کام کرنا ہے جون جون سے لوگ جوب سیکر ویزا پہ آتے ہیں ان کو فائل لاگ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی ویلکم دو بھائی یوٹیوب چینل تو جی جب پرتگال میں جوب سیکر ویزا پہ آپ آ جاتے ہیں اور جیسے کہ دیپک لادے بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور آپ کو کہا تھا کہ آپ دوسرے پارٹ کا انتظار کر لیں اور دوسرے پارٹ میں اس پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کون کون سی پرابلم کا فیس کرنا پڑتا ہے اور کون کون سی ٹینشن آپ کے مائن میں آتی ہے جیسے کہ دیپک بھائی بھی بہت زیادہ افسیٹ اور پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے ایک ایک چیز تو اینیوے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر تو اپنے ہوئے چینل کو سسکرائک پہ رہیں بیل لیکن پہ پریس کریں اسٹراغرام اور فیس بک کا پیج آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اینیوے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہیں دیپک بھائی آپ ذرا آپ لوگوں کو بتائیں آپ پرتگال میں تو جوب سیکر ویزا پہ آگئے ابھی یہاں پہ آکے آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک ایک چیز لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ پریپیئر ہو گئے آئیں یہاں تو ورنہ آئیں ہی مت ہیر وی کو ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں فرسٹ آف آل مجھے ائرپورٹ سے باہر ہونے کے بعد ویڈر کنڈیشن یہاں کا بہت بہت اگدم ہارش ہے اگدم اپنے انڈیا سے کافی ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میں جمہو جا کے آیا ہوں اس کے کمپیر میں سیکنڈ چیز ادھر آنے کے بعد تم کو اکومنڈیشن کا ریل میں بہت پرابلوم ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی جان پہچان کا ہے یا تو آپ کسی کے تھرو آ رہے ہو اس سے آپ پہلے ہی کانٹیک کیجئے میں پہلے پانچ دن ہوتل میں رہا اس کے بعد اتنا سٹرگل کیا ہوتل میں ہوتل میں آپ کو ایزیلی رومز مل جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ پرابیٹ اکومنڈیشن دیکھنے جاؤ گے شیرنگ میں یا روم میں تو آپ کو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا بیٹر ہے کہ آپ اپنے گھر سے پہلے ہی دس ٹین ڈیز کا اکومنڈیشن بک کر کے آیا اس کے بعد آپ کا لائف بہت ایزی ہو جائے گا یہاں آ جائے گے تو آپ کو بہت سارے انڈینز اور پاکستانی ملے گے جو آپ کے ہیلپ کرے گے ہیلپ نہیں ہوتا وہ ہیلپ تو ہوتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا چارج بھی وہ کرنا پڑتا ہے جناب یہاں پہ ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پورتکال میں اگر آپ آنے کا پلان بناتے ہو تو یہاں پہ کچھ بھی فری میں نہیں بھیلتا تو اس وجہ سے آپ کے پاس پوری اور کریکٹ انفرمیشن ہونی چاہیے کہ ہاں بھئی اس چیز کا مجھے پتا تھا کہ اس چیز کا مجھے فیس کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب آپ کا مائن پیچھے سے سٹرونگ بنا کے آتے ہو اور یہ خیال رکھئے کہ آپ اگر جو کیلکولیشن کرتے ہو اکومنڈیشن کا یہاں پہ اور کھانے کا اس کے علاوہ پلس ون تھاؤزن یورو ساتھ میں ضرور رکھنا کیونکہ یہاں آنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جو بنانا پڑتا ہے اس کے لیے یہاں کافی چارج کرتے ہیں اور انیشیلی آپ لوگ خود سے جا کے یہ ڈاکیمنٹس نہیں بنا سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہچوگل کے ریپریزنٹیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے مطلب یہاں کے اٹلیس دو پہچوگل پرسن ایسے ہونا ہے پہچوگیس پرسن ایسا ہونا چاہے جو آپ کو جانتے ہیں تب ہی جا کے آپ کی لائف ایزی ہوتی ہے ادھر وائس آپ کو سب کام ایجنٹ کے ترور کرنا پڑتا ہے اور میک شور دیٹ یہاں ہنڈرڈ میں سے نبیے لوگ سب ایجنٹس فیک ہوتے ہیں 10% 5% لوگ یہاں جینیون ہوتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس سے کیا بنوارے ہو تو بیٹر ہے یہاں جب آپ لینڈ کرو گے یہاں کوئی آپ کا جانتا پہچانتا ہو اور جس نے کس نے ڈاکیمنٹس بنایا ہو تو اس کا نمبر لیجئے بڑ آپ کے سائٹ سے بھی آپ ریسرچ کیجئے بات کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں بندہ جینیون ہے کیا نہیں ہے ابھی آپ جواب تلاش کر رہے ہو تو ابھی آپ کو جواب اگرہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو زیادہ دین بھی نہیں ہوئے ابھی آپ کو تھوڑے دین ہوئے ہیں تو جواب آپ کیسے تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو بتائیں میں نے یہاں میں ماننگ میں بہار نکلتا تھا اور بہت لوگوں سے ملتا تھا تو ان سے کچھ مجھے انفرمیشن ملا یہاں کے جواب ایمپلائیمنٹ ویب سائٹس ملے کچھ ایپس ملے ہیں تو وہ میں ڈاؤنلوڈ کیا اور وہاں آن لائن اپلائی کرتا ہوں اور اپنے انڈیا میں جیسا نوکری ڈاٹ کام ہوتا ہے مانسٹر ڈاٹ کام ہوتا ہے ویسا یہاں بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں پورچگل میں جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہو جیسے کہ انڈیڈ بھی ہے انڈیڈ بھی ہے لیکن میک شور کہ آپ پورچگل میں آ کے اپلائی کرو جب آپ ان کے نیٹ وک میں آتے ہو تو بہت سارے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں اپن ہو جاتی ہیں آپ انڈیا سے اپلائی کرو گے تو ذرا کام چانسیز ہیں اتنا ایکسس اتنا ایکسس نہیں ملے گا یہ ویب سائٹس کے میک شور آپ اگر جوب سیکر ویزا پہ آ رہے ہو تو آپ کو آپ کے فیلڈ میں ہی کام کرنا ہے یا تو فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہی کام کرنا ہے اچھا دیپک بھائی ابھی آپ اپنے جوب سیکر ویزا پہ آئے ہو آپ کی کونسی فیلڈ تھی ذرا بتا دے لوگوں کو میری اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کی فیلڈ تھی اور اگر آپ کو اسی فیلڈ میں جوب نہیں ملتی تو آپ کیا کریں گے یا آپ کے مائن میں کیا ہے ابھی اسی فیلڈ میں اگر نہیں ملتا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ ہی فیلڈ میں میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے بیکوز جوب سیکر ویزا اپنا بیس ہی اب انہیں ان کو بتا کیا ہے کہ ہمیں یہی پروفیشن میں ہم کو کام آتائے کر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کام کرتے ہو تو ویسا تو کوئی پگڑتا نہیں ہے لیکن پھر وہ آرٹیکل جو آپ فائل لاک کرتے ہو یہاں اس میں شاید دکت آ سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے فائل لاک کا نام لیا فائل لاک کا میں گائیڈ کر دوں اور دیپک بھئی آپ کو بھی گائیڈ کر دوں آپ کو ابھی فائل لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور جون جون سے لوگ جو آپ سکر ویزا پہ آتے ہیں ان کو فائل لاک کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں اور جو آپ سکر ویزا میں آپ کو اپنا ریزنس کارٹ چھ مہینے کے اندر ہی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ دیپک بھئی ذرا بتا دیں کہ آپ نے جو آپ سکر ویزا اپلائے کیا تھا تو آپ کو یہاں پہ پرتگال میں آنے سے پہلے انہوں نے ڈیٹس وغیرہ فنگر کے لئے یا بلایا ہوگا آفیس میں ایسا ہے یہ بھی ذرا لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں within one month because آپ کا ویزا لگنے کے بات میں ایم بیسی آپ کا سیف برانچ میں آپ کا خود سے اپنیٹمنٹ بک کرتے ہیں تو وہ اپنیٹمنٹ کی ڈیٹس مس نہیں کرنا اچھا وہ اپنیٹس آپ کو انڈیا میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے دے دی تھی نہیں آپ جب ویزا کیلئے اپلائے کرتے ہو تو وہاں ایک ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے کی آپ کا ویزا کا سٹیٹس کیا ہے تو وہ ویزا کا سٹیٹس کا وہ جو ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے وہ ٹریکنگ نمبر یہاں کے سیف ویب سائٹ پر ڈالو گے تو آپ کا آپ کا اپوائنٹمنٹ سیف کے ساتھ پتا چل جائے گیا کی کون سے ڈیٹ کا ہے تو آپ کو پھر وہ بات میں ایمیل کے تھروں آپ کو بتا جیتے ہیں کہ ہاں بھئی فلاہ جگہ پر فلاہ آفیس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے نہیں نہیں وہ وہ اپنے کو خود سے ریسرچ کرنا پڑتا ہے ایکچولی میں بہت لکی ہوں یہ چیز میں کی میرا سیف اپوائنٹمنٹ 24 کو ہے اور اس کے پاس میرا ٹریکنگ نمبر تھا ویزا اپلائی کیا تھا تو اس نے میرا کو سامنے سے بتایا کی تیرا 24 کو جہن کو تیرا اپوائنٹمنٹ ہے this is for those people who come to such job اگر آپ کو انڈیا سے ہی کانٹریکٹ مل جاتا ہے تو آپ کے ویزا پہ ٹائپ ڈی ٹو لکھا ہوگا یا یہی چیز میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں نائس اس کے بعد کچھ اور ایسی چیز جو لوگوں کے کام آ جائے بس ایک بار آپ یہاں جاؤگے تو میک شور آپ جو بھی کیلکولیشن کرتے ہو اککومنڈیشن اور فوڈ ایکسپنس کا اس میں پلس ون تھاؤزن ایڈ کر کے ہی آنا مائی فرینڈز جو بھی پاکستان انڈیا سے ہے ورنہ آپ ایدھر آ کے بہت ساری چیز فیس کرو گے اور یہاں ڈاکیمنٹس بنانا آپ خود سے جا کے نہیں بنا سکتے بکاوز بنا سکتے ہو فری میں بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپوائنمنٹس بھی لینے ہوتی ہے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے فری میں بھی بنتے ہیں لیکن فری میں ہمارا تو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے تو ہم پھر کسی لوئیر کے تھو جاتے ہیں اس سے لیکن ہوتا بھی کیا ہے ہمارا ٹائم سیف ہو جاتا ہے اگر آپ فری میں جائیں گے تو آپ پورتگال میں آنے کے بعد آپ کسی آؤٹ آف لیزبن میں آپ آبائیمنٹس لیں گے نف کے لیے سوشل کے لیے تو اس میں آپ کا ٹائم بھی ٹھیک ٹھا کی لگ جائے گا لیکن اگر آپ کوئی یہاں پہ جاننے والا ہوتا ہے تو آپ جو بندے دا پھتر جو جو جنور بندہ ہوتی مل جائے تو اگر تب تک دیپک بھائی نے ہمیں یاد بھی رکھا تو بس میک شور جو آپ کا ویزا لگ جائے تو 15-20 days میں آپ فلائی کر جلدی آ جائیے کیونکہ سیف اپوائنٹمنٹ ون منت 30-40 days کے بیچ میں ہوتی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کر دیا ہو کہ کوئی چیز بھی میں نہیں کیا ہوگی اور دیپک بھائی نے اپنا پردک کا جاب سکر ویزا کیسے لگ ویزا کیسے اپلائے کیا تھا اور کون سے ڈاکمنٹ کی ضرورت پڑی تھی اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے بھی دوں گا آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اور دیپک بھائی بہت شکریہ دندے باد اور دیکھیں ہم تو پیار بھی گھیڑتے ہیں سب کی سوچ جب ایسی ہو جائے گی تو لوگوں میں پیار بھنٹے گا ہمارے کنٹری بھی اچھے اچھی طرح ڈیویلپ ہوں گے جیسے کہ جرمنی پورتگال سپین فرانس تو اسی وجہ سے نفرت کو ہتم کرو اور پیار بھائی کیوں دیپک بھائی ہاں صحیح بھولا سلم چلے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی ویڈیو میں اللہ حافظ